جو اگر روزہ بیماری کی وجہ سے توڑا جاتا ہے تو وہ عذر ہے اور عذر میں کفارہ نہیں ہوگا کفارہ دانستہ روزہ توڑنے کا ہے دانستہ کوئی کھا پی لے یا دانستہ ازواجی تعلق قائم کر لے تو پھر کفارہ دیا جاتا ہے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے یعنی سفر کی مجبوری ہے بیماری کا عذر ہے تو ایسی حالت میں روزہ توڑنے پر صرف ایک قضاء روزہ واجب ہو کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے یہ تو صرف ایک فدیہ ہے اس شخص کے لیے جو بیمار ہے اور وہ بعد میں بھی رمضان کے بعد میں بھی اس کے شفایاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے کہ اس کو فدیہ کی لچک اور چھوٹ ہے ورنہ اگر کوئی بیمار روزہ چھوڑتا ہے یا بیمار روزہ توڑتا ہے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ اس کا جو قضاء ہے وہ بعد میں صحتیاب ہونے کے بعد رمضان گزرنے کے بعد وہ اس کی قضاء روزے کی شکل میں ادا کرے گا